دکان اتنی بورنگ ہے اسی وجہ سے میری شوپ پہ کوئی نہیں آتا اتنی پیاری شوپ ہے میں نے ہر چیز کا انتظام کر کے رکھایا اور یہ جو ٹاور میں نے اتنی پیسے لگوا کے بنایا تھا اور اس کی وجہ سے بھی کوئی لوگ نہیں آرہے میری شوپ پہ میں اندو سے یہ شوپ بنائی اور کتنی پیاری شوپ بنائی اتنی محنننے کے برگرز بنائی میں نے سارا کام کیا مگر یہ لوگ ہیں کہ کوئی بھی شوپ پہ آنا پسند نہیں کرتا کیا میں اتنی بوری ہوں اور اوپر سے میں نے یہ چیزیں بھی بہت محنن سے خریدی ہیں اور تو اور میں نے یہ ٹاور بھی بہت محنن سے بنایا ہے پر کوئی بھی پھر بھی میری شوپ پہ کیوں نہیں آتا ایک کام کرتے ہیں آج میں اپنی لک چینج کرتے ہیں میں پالر پہ جاتی ہوں نیو لک بیوٹی پالر شکر ہے کہ ٹاور کے ساتھ ہی انہوں لوگوں نے پالر بنایا تھا چلو جاتی ہوں گوڈ آفٹرنون مہم گوڈ آفٹرنون ہیلو مائی نیم اس ڈیپینزل مائی نیم اس پییا اور کیا کروانے آئی ہیں میں اپنے لک چینج کروانے آئی ہوں اس کے کتنے پیسے لگیں گے شایر زیادہ پیسے لگیں گے آپ بتا دیں کتنے میں دینے کے لیتے ہیں بس میری لک چینج ہونے چاہیے ٹھیک ہے بسے اب میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے ہاں آپ ایک اوپر میں شوپ پہ آئی تھی ہوتڈو کھانے کے لئے ہاں اب یہاں پہ بیٹھیں میں ابھی اپنے اسسٹر کو بلاتی ہوں ان کا پہ لڑا ہے کاش میری ہوتڈو کی شوپ نہ ہوتی اور پہ لڑا ہوتا یہ کس کا کہہ رہا ہے ارے یہ لگا کیوں چانک رہا ہے ارے یہ کون پہ لڑا پیال ہوئی ہے ارے جلدی سے اندر جانا ہوگا جلدی سے اندر چلا جاتا ہوں آج تو یہ مجھے مروائے گا بھے پاغل کی دیکھتے رہتا ہے کیا ہوا کون ہے میڈم کچھ نہیں فال تمہیں میں کتنی بارکا ہے کہ بول نہ لاؤڈ نہیں کتنی رولز نظر آ رہے ہیں سب سے پہنے رول کیپ سائے ہیں دوسرا رولز نو فوڈ دیسرا رول نو کینڈیز چوتھر رول یہ کیا لکھا ہے اے تم لوگوں نے رول پھاڈ گئے اب تم لوگ ایسے بن گئے اور یہ کیا ہے نو ایٹنگ اور یہ کیا ہے نو میک اپ ہاں یہ رول کس نے بنایا ہے جو پالا رس میں میک اپ کنا لاؤڈ ہے اور یہ رولز بھی تم لوگوں نے پھاڈ لیا ابھی بتاتی ہوں میں تم لوگوں کو اور یہ رولز ہاں یہ ٹھیک ہے میری جانے سے یہ آنا منہ ہے یہ کیا ہے نو ایٹنگ بلکل ٹھیک اس کے پیچھے بھی یہ پھٹے ہوئے ہیں یہ کیا ہے نو وارٹر آکٹر فیو مومنٹ لیٹر تمہیں اب مانا چاہیے سمجھائے نا تمہیں اہاں ارے ان کی میرے میں نے کتنا مارتی ہیں ارے آپ انہیں کیوں مار رہی تھی وہ کچھ نہیں ہے بتتمیز سارے رول پھار دیا ہے اور آپ آپ کو نیو لوگ کروانے نیو لوگ چینٹ کروانے جی مجھے نیو لوگ اپنے کروانے آپ یہاں پہ لیٹ جائیں میں آپ کا سارا کام کر دوں آپ کو اپنے بالوں کا کچھ کرنایا کیا نہیں نہیں میری تنے خوبصورت بڑے بال ہیں میں ان کا کیا کرو اور ہاں آپ کیا ہے اتنا نو میک اپ یہاں پہ میک اپ کرنا مانا تو آپ نے کیوں پھارے کھولا باتتمیز کی وجہ سے اسے رول لگا دیا ہے نو میک اپ نو میک اپ اللہ کی پٹھی ٹھیک ہے میں یہاں پہ آکے لے چاہتی ہوں اور ہاں تم لگو کب میرے ساتھ کام کریں کوئی جیت نہیں کل ایک کل تو میں نوکرچے نکال دوں گی پہلے میں ان کا کام تو کھل لوں آپ کون سے کریم لگوانا چاہیں گی میں کلینزنگ کروانا چاہوں گا سکین پوریش اور بہت سے چیزیں نہیں آپ کی سکین کے لئے اچھی چیزیں نقصانے میں سب سے پہلے آپ کو کلینزنگ کروں گی آئیہ میں آپ کی کلینزنگ کر دیتی ہوں یہ کلینزنگ بہت زیادہ اچھی ہے اس سے تو آپ کے سارے کے سارے پیمپرز دور ہو جائیں گے ابھی میں آپ کو لگاتی ہوں دیکھیں کتنے اچھے سے آپ کے اوپر یہ کلینزنگ لگ گئی ہے ابھی کچھ دروار میں اس کو اتاوڑ دوں گی ایفیو مومنٹ ڈیٹر میڈم کہ میں یہاں سے میں آپ کا مساج کر دیتی ہوں رکھئے چلو جلدی سے ڈال لیتی ہوں آئیہ میں آپ کی کلینزنگ کر دیتی ہوں واؤ آپ کا ریزلٹ بہت اچھا ہے دوسری طرف ارے بس جلدی سے میری اس سے شادی ہو جائے وہ اس لڑکی کو پسند کرتا اس لئے باپ بایا سے جھنکتا رہتا میں ممی کو کلی کہتا ہوں اس کے پاس رشتہ رکھے جائے تو بہر بہر یہاں سے کیا جاگتا رہتا ہے نکال اندر ہے جا کے تیری ماں کی گھرشی کایت نہ لگا دوں تمہارے کھڑکی بند کروا دوں گی ایک تو ان کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کچھ کہو تو پھر رونے لگ جاتے ہیں بتتمیز اگر تو پھر مجھے یہاں پہ نظر آنے تو دیکھنا اپنی حالت اور لوگ کا پٹھا گئیں گا اور ہاں ابھی میں نے آپ کی پوری نیو لک چینڈے کے اب روز یا سے میرے سپا میں آتے رہے گا اور میں آپ کو ایسے روز کرتے رہوں گے اس کے بعد آپ کی پوری لک چینڈ ہو جائے گی ایک ہفتے کے اندر لگتے ہیں اب اس کی ماں کے گھر جانے پڑے گا آج اس کی ماں کو نہ بتا رہے تو میرا نام بھی اور جو کہ نہ بتا رہے اس کی ماں کو تو میرا نام بھی پڑی آ رہی ہے اے ماں میری بھی ذرہ شادی کر لو کہیں تو ہاں ہاں سارے بھئیان کو شادی کریں پتا ہے اے آپ یہاں جی اور ہاں آپ اپنے چھوٹے بیٹے کو سمجھا دیں جو چھت پر ابھی آپ کے سامنے تو سو رہا ہے لیکن پالر میں جب دیکھو لڑکیوں کو جھانکتا رہتا ہے سمجھا دیجئے اس کو ورنہ ضرورت پڑی تو میں پولیس کو بلاؤ لوں گی اور پھر آپ کے خرکی بند کروا دوں گی اے اللہ تعالیٰ یہ کب خود صدرے گا میڈم دی مجھے معاف کر دی کل سے ایسا نہیں ہوگا اور ہونا بھی نہیں چاہیے اور ہاں مجھے شکایت کا اب موقع ملے تو میں پکا پکا پولیس کو بلواروں گی اور میں بالکل بھی نہیں سوچوں گی آپ کے گھر کی عزت بچانا چاہتی ہیں تو آپ اپنے بیٹے کو سمجھا لیجئے اور میں تو ابھی تھوڑی دن پہلے سے تھپڑ میں اس کے باوجود بھی وہ دیکھ رہا ہے آپ جائیے میں اسے سنبھال دیا جی اور جسے نہیں چھوڑوں گی بڑا آئین کا بیٹا ہائے میری کمہ سینئے پہ کیسے چانوں بیٹا ببلو ذرہ نیچے آ آئے ماں میری اس لڑکے سے شمدی ہوئی پاپ 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 کس سوچ میں گھوم ہے آتا ہوں آتا ہوں ماں دیکھو بیٹا اگر تم شادی کرنا چاہتے تو عزت سے کرو مجھے بتا دیتے میں رشتہ لے جاتی وہ ماں آئی ام سو سوری پر میں کیا وقت کروں میں اسے بہت پسند کرتا ہوں اللہ کا بیٹا اب دیکھ اپنا حال آئے ماں چھوڑ دیجئے آئے ماں چھوڑ دیجئے کیا کریں آپ ماں دیکھو اس کا اتنا سارا خون نکڑا ہے بھار میں جائے اس کا خون اچھا آپ اس وقت کیا بات کریں تھی آدمین تیرا رشتہ نیلم کی کھلے کی جانا ہے وہ بہت خوبصورت لڑکی ہے میں نے آپ کو کانا بھی مہچا دی نہیں کرنا چاہتا اچھا آپ ذرہ اس وقت کیا کہہ رہا تھا وہ تو بس میں ایسے ہی اب بہانہ نہ کر جلدی ہی کپڑے پہنے پھر چلنا بھی میں نے ابھی اپس کے لئے ہی پہنے تھے بس ان کے ساتھ چلو ٹھیک ہے آپ ساری چند نہیں کرو گی میں نے بھی تو ابھی پہنی ہے اچھا اس چمونے کو بھی لے جلو ساتھ یہ چمونے جائے گا تو وہاں کسی اور لڑکی کو پسند کر لے گا میں ابھی جاؤں گی میں ابھی جاؤں گی اس چمونے کا کیا خیال ہے اگر یہ چمونے جائے گی تو پھر وہاں کسی دوست بن جائے گی اچھی بات ہے چلو اب چلتے ہیں اچھا جلدی سے اٹھ ابھی تو آپ کے اچھی سے نہیں لے کے جاتے ہیں بہن بھنک ہے میرے سر میں درد ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماں اب میں جلدی سے جاتا ہوں ٹرک میں آپ کو بھی لے جاتا ہوں اپنی چھوٹی بہن کو بھی اچھا آپ نے آج میری بہت اچھی ٹریپنٹ کی میرا کلر بھی بہت جید صاف ہو گیا ہمیں جاتے ہوں کل میں لوٹ کر ضرور ہوں گی جی ضرور ہے میری تو دھوہیا پائیں اللہ حافظ اللہ حافظ مجھے دو 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 چھپ کرو چھپ کرو میں کسی کو نہیں دوں گی آج پہلے دن میں نے کریم لگوا اور یہاں پہ بھی جمع ہو گئے سوچو جب دوسرے دن لگا ہوں گی پھر کیا ہوگا کسی کو نہیں دوں گا آج پہلے دن میں نے کچھ نہیں کرو آج پہلے دن میں نے کچھ نہیں کرو ہاں بیٹا بس پہنچ گئی آج پہلے دنے کا پتہ ہے آج ان کے رشتے والے آ رہے ہیں آج اس کے رشتے والے آ رہے ہیں تم نے مجھے بتایا بھی نہیں ہماری بیٹی کھانا بنا رہی ہے بس وہ بھی آتے ہوں گی کوئی گھر پہ ہے لو جی لگتے ہیں آگے جلدی نیچے چلیا میں اس ٹریک سوٹ کے جہاں جاؤں گا میرے کا پیش ترکر دو مجھے نہیں ہے پتہ ایک کام کے جام نیچے ہی مت آئی ہے تم نے مجھے گھڑیا شکس آمز کے رکھایا میں جا رہی ہوں آج اندھی تو ہی در کے سوری دے میں مہاروں کے لئے گھٹ آج بیٹا ہے تم تو کچھن کا کام کریوں آج لڑکی اٹھ ماں کیا ہو گیا رسنڈ والے دن بھی چانسے نہیں سونے دی اوپر جا کے میں سو جاتی ہوں پتہ نہیں کیا بکفاس کرتے رہتی ہے آمدھی کہیں کی جی میڈم میں آ رہی ہوں اوہ ترے رشتی والے آ رہے ہیں اٹھ میں تیار ہوتی ہوں میں جا رہ ہوں ٹائم پر تیار ہو جانا میں پھر سے سو جاتی ہوں اسلام علیکم بہن آبالیکم سلام آئی ہے نا آپ کا بیٹا نہیں آیا آئی ہے آئی ہے وہ آ رہا ہے بھی آئی ہے اسلام علیکم بیٹا کیسے ہو میں آنٹی ٹیک ہوں آچھا بیٹا آ رہا ہے اس کے لئے چھوٹی بیٹے کے لئے سری لگ لے کے آنا اوہ یہ لو چھوٹی بیٹی یہ لو تمہارا کی ایک آنٹی آپ بہت پالی ہیں ٹھینکی بیٹا آپ کا بیٹا بھی تک نہیں آیا اسلام علیکم آنٹی آرے بیٹا والے کم سلام آؤ آؤ بیٹھو ویسے بیٹا آپ کا نام کیا ہے آنٹی میرا نام ارسلان ہے میں سے ہمیں جس کا رشتہ دیکھنا ہے وہ کہاں ہے بیٹا بیٹا مانوز آ رہا ادھر آنا اچھا ماما آئی ایک من ماما بس سے چمچ رکھے آئی جی ماما آئی اور وہ لڑکا جیسے لڑکی کو دیکھتا ہے دیوناوارے میں سکول آتی ہوں سونا بیٹا آئیشا نیچے آؤ مجھے لٹنک آیا آ رہی ہوں کیوں مجھے بساند کردی آہہ سامنے دیکھ آہ آرے یہ کیا اس سے لوڑی بیٹے کی شادی ہو بھی ہے ہرگز نہیں سنی آئی ہمیں جی لڑکی پسند نہیں ہمیں آپ اپنے بیٹے مانوز سے شادی کروائی ہے آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کس کا رسطہ دیکھ رہی ہیں اگر آپ کس کا ریلے رسطہ دیکھ رہی ہیں میں جس کا بھی دیکھ رہا ہی تھی بس میں نے اس کا دیکھ لیا ہے پر پر کچھ نہیں لڑکا اور لڑکے کو ایک بار بات کرنے دیتے ہیں مجھے ہستے ہوئے تم بس ایک میں ہی پرک ہے آپ کہاں تک پڑی ہوئی ہیں میں نے پورا پڑا ہوا ہے اور آپ میں نے بھی اچھی بات ہے ایسے آپ کا نم کی ہے میرا نم ارسلان اور آپ کا نم کی ہے میرا نم آنور ہے مجھے آپ پسند ہے مجھے بھی آپ پسند ہے جی جی یہ آپ نے بلکل ٹھیک ہم جی چلو چلو میں ایک اچھا سا گانا گاتا ہوں جی میں کتنے آجھا گانا کرتا ہوں یہ کس کی آواز تھی اس میں سے شوہر پہتے لے کس نے ہے جی وہ انہوں نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوں گے اور اب ہم کیوں گے انہوں نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوں گے اسلام علیکم والکم اسلام آپ کا گانہ پہنے چاہے ایک دفعہ سنائے میں نے سکتنی بار کا میں بہت اچھا گانا گاتا ہوں تو مجھے اچھا گیا اور میرا گانا سنے سیٹھا ہوں کو کچھ بھی نہیں میں کوئی سونا تا ہوں بس کر کتنے گانے سنائے گا اب میں آپ کو ایک اور گانا سناتا ہوں دیکھیں میں کتن اچھا گاتا ہوں اور اب ہم دونے ملے گی اور اب ہم دونے مل کریں گے اچھا گانے سناتا ہوں ہماری رشتہ قبول ہے تو بیٹا تمہارا کیا کہ تمہیں لڑکی پسند آئی بوت آرے میں تو در گئی بوت اچھا گانے اچھا گانے اچھا گانے ہم رچ ہیں گوٹ ہم بھی رچ ہیں میری بہن کا اس کے گھر میں رشتہ ہو رہا ہے اگر میرا ہو جاتا تو کتنی اچھی باتیں میں بھی اچھا بان کر ہوں کہ میں پالر جاتی ہوں اور یہ لڑکا پھر مجھے پسند کرے گا آپ نے مجھے بہت اچھا رہی کیا آئی ایم سو گوڈ بائی گوڈ آفٹرنون ہا 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 گوڈ آفٹرنون تو مجھے بولنا چاہیے تھا ان کے منطق ہے میں آجا ہوں ہا ایک نوکر مصد deaths ہمنے میری تم سے شادے ہو گئے 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 شاید حمد بن� mél苗 عیمت کہا ہوں میں نے اسer جاموں تو اسے کہا徒 کرنے لڑکو اس آخر کو کہا رہا ہے تو توے ایسی تھے وہ ش violate میری تتم سے شادی ہوگی میری تم سے شادی ہوگی میری تم سے شادی ہوگی میری طب سے جاندی ہو گئی بند کرو اشار میری طب سے جاندی ہو گئی میری اس سے جاندی ہو گئی اور اوراکی پھر سے بچ سورت بند کراتی ہے ہیلو what is your name my name is arslan what is problem میری طب سے جاندی ہو گئی میری اس سے جاندی ہو گئی ارے لوکر تو یہاں کیسے چل نکل یہاں سے آپ نے لوکر بھی رکھی ہوں ہے جی بس ایسے ہی بیٹوں ہاں ہاں یہ تو آپ نے بہت ٹھیک ہے بیٹے تمہیں پتا ہے میں جب تمہارا رشتر لینے گئی تھی اس دن میں نے یہ سائٹ پہنی تھی اور آج بھی میں نے پہنی ہے جی آج میری بہن نے در آنے والی ہے تمہیں پتا ہے نا مجھے اس سے قصہ آتا ہے آپ یہ کیسے بات کر رہے ہیں اچھا سوری میں تو مزاگ کر رہا تھا اور میں بھی مزاگ کر رہی تھی تم یہ کیوں کہہ رہے ہو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں تو مزاگ کر رہی تھی بہت ہو گیا مزاگ کا وہ آنے والی ہے ہیلو مائی سیسٹر اسلام علیکم ہیلو میں اسلام کا جواب نہیں رہی تھی تمہیں تمیز نہیں ہے سلام کا بھی جواب دینا چاہیے اور لڑکے تو بھول مت میرا رشتہ لینے آئے تھا تم یہ کیا کہہ رہی ہو اور بڑیا میں جو کچھ کہنے تھی کہنے تجھے اس سے مطلب کوئی نہیں ہے میری ماں سے یہ کیسے بات کر رہی ہے تمہیں اسی کیسے بات کر رہی ہو میں کیسے بات کر رہی ہو تو اب دیکھ میں کیا کرتی ہوں آہ چھوڑ آہ آہ میں ہلو تھی نا میں پاکل تھی نا آہ چھوڑا اور بس کی ماں کو مار دیتی ہے لے مر گئی تیری ماں اب چین آیا تم نے یہ بہت برا کیا میں بھی پولیس کو بلاتا ہوں اسے پہلے میں بھاگ جاؤں گی ماں اٹھو تم کہاں چلی گئی ہمہ علیدہ جی ممی کیا ہوا jako شہر کیوں و مچ رہی اب ان دونوں کے بھی شادی ہو چکی تھی جائے ماں کو کیا ہوا اور جہ سو پوچھو قلما اے شہادت اور وہ اس کی ماں کی علاج کو دفنا کیا جاتے ہیں اور سارے بہت روتے ہیں اس کے ایک ہفتے بعد اور وہ اس کی دوسری بہن تھے اس کی شادی ایک اور لڑکے سے ہوئی تھی آرہے یہ وہ لڑکا نہیں ہے جس کی آپ بات کریں یہ دوسرا لڑکا ہے بس کپڑے بلکل ویسے پہنے ہیں اور چین بھی لیکن ہے یہ دوسرا لڑکا آپ کو نظر بھی آئے گا میں جانتی ہوں اور اب اس کی اس کی جو بہن تھی اس کی ایک سانس تھی ایک دن اس کا شور آفیس گیا حالانکہ اس لڑکی بھی فیملی بہت اچھی تھی اور ایک د بڑی سانس بولتی ہے پانی بیٹا پانی دو پانی مانگتی ہے پانی مانگتی ہے ابھی دیتیوں جینا حرام کرکے رکھا ہے میرا تم نے میرا جینا ہی حرام کرکے رکھا ہے نئی دن دو میں پانی جاری ہوں میں یہاں سے پانی پانی اس کی سانس بیچاری اٹھ کے گھر جاتے ہو حالانکہ وہ بہت زیادہ اس کی طبیت خراب رہتی تھی پانی پانی آہ دیماغ خراب کرکے رکھا میرا میں دوں گی پانی تمہیں رکھو میں دوں گی تمہیں پانی میں دوں گی تمہیں پانی اور سارا پانی اپنی سانس کے پر ڈال دیتی ہے بیٹا یہ تم نے میری لائسے پھپو کیا رہا ہوں مانی 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 نے زین نبھا کہا نمازین گل پانی شاہی دے یہ چاہیے پانی بولو نا پانی شایئے پانی کلی مر رہیہ یہ لے پانی پانی چاہیے پانی کے لئے مر رہی ہے یہ لے پانی اور کتا پانی چاہیی تجھے میں دوں کتا پانی نہیں ملے گا تو مر جائے گی یہ لے پانی 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 یہ کیا کر رہی ہے پانی سنہ سے آکے یہ لے پانی انہوں نے کیسے دیکھ لیا زندگی میں آپ کو ہسپیٹر لے کے چلتا ہوں اور وہ اسے ہسپیٹر لے کے جاتا ہے پر یہ کیا اس کی بھی تبدیل خلافت اور وہ اپنی ماں کے گھر آجاتا ہے تم بالکل چیک ہو جائے گی انشاءاللہ بس حمد رکھنا میری بیٹی تو بہت بہادر ہے لیکن نمی مجھے موکر ملونی بیٹا آرام سے دراصل دراصل تمہاری ریپورٹس میں آیا ہے کہ کیا ہوا ہے بتائیں نہ کیوں چھپا رہے ہیں نہیں نہیں بیٹا میں تو تم سے کچھ نہیں چھپا رہی ہوں لو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہاری دونوں کی بھی اس ناکارہ ہو گئی ہیں ڈائی ریسز کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے لیکن نم فکر مت کرو جلدی ہمیں کوئی قدمی مل جائے گی اور میچ ہوتے ہی انشاءاللہ ہم تمہارا آپریشن کروا دیں گے ہاں چلا گیا ہے ہاں چلا گیا ہاں سے فون کیوں ہوں اٹھا رہا ہے پانی پانی سمینہ امی ہمیں پاس پانی دونے نہیں بیٹا میں ایسا نہیں کر سکتی ڈاکٹر نے تمہیں منع کیا ہے پانی پینے سے اگر میں تمہیں پانی دوں گی تو تمہاری طبیعت اور خراب ہو جائے گی اگر تمہیں پانی دوں گی سمینہ بیٹا اوصلہ رکھو اگر تمہیں پانی دوں گی تو یہ وقت کیسے گزرے گا اگر تمہیں پانی دے تو میں ایسا تو ہسے پینی سے ماروں گے سمینہ بھی نہیں جا رہا بھی سمینہ بیٹا 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 مجھے تو اسے لگتا ہے کہ چھوٹی بی بی کو پھوپا بیگم